اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایس کے ویلوگز اوفیشل کیسے ہیں آپ لوگ سب آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو دوستو آج میں آپ لوگ کے لیے ویلوگ لے کر آئی ہوں تو جی آج میں بنانے والی سٹف بھٹورا تو دیکھتے ہیں جی یہ یمی سے بھٹورا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بناتے ہیں تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس طرح میں بناتی ہوں اورگینک اور یمی سے یہ بھٹورا ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے یہ ہے جی میرے پاس دو کپ میدہ اور اس میں ہم اسٹ ایٹ کر کے اس کی ہم جو بنا لیں گے اور اس کو آورنائٹ رکھ لیں گے دو کپ میدہ میں آپ لوگوں نے دو ٹیبل سپون اسٹ ایٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اسٹ ایٹ کر کے آپ نے اس کو ہاتھ سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ آپ کی اسٹ اور جو آپ کا میدہ ہے وہ آپ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے جی تو اب آپ نے اس میں ایک گلاس نیم گرم پانی ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دو کو آپ نے آٹے کی طرح گوند لینا ہے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پانی کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کرنا ہے تاکہ یہ پتہ فارم نہ بن جائے اس طرح آپ نے آٹے کی طرح اس کی دو کو گوند لینا ہے اچھی طرح اور ڈو کو آپ لوگوں نے آور نائٹ رکھنا ہے اگر سردیاں ہیں اور اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ڈو ہے وہ زیادہ پتلی نہ ہو جائے جی تو اب ہماری ڈو ہو چکی ہے ریڈی اور اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے ون ٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل آپ کو کوئی سا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے آپ لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے آور نائٹ کے لیے اور آپ نے کوئی سا بھی گیلا کپڑا اس کے اوپر رکھ دینا ہے جب آپ اس میں آئل ایڈ کر لیں گے تو آپ کی جو ڈو ہے وہ کافی نرم ہو جائے گی اور پھر وہ یہ اس طرح سے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نئی چپکے گی اور یہ یسٹ والی ڈو ہم نے کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اس کو لائک کیا کریں کہ اس طرح کا کوئی بھی ململ کا کپڑا آپ لوگوں نے گیلا کر کے اپنی ڈو کے اوپر رکھ لینا ہے جی تو اب ہم دوسری ڈو تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیے ہے چار کپ میدہ چار کپ میدہ لے لینا ہے آپ نے اور اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کر لینا اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ ہافٹی سپون چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی اب ہماری جو ڈو ہے جو ہم نے آورنائٹ رکھی تھی وہ اب ہماری ریڈی ہو چکی ہے جی تو ہماری ڈو ہو چکی ہے تیار اور اب اسی ڈو میں ہم نے ایڈ کر لینا ہے ایک گلاس پانی کا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بنا لینا ہے لیکوڈ فارم میں جب یہ لیکوڈ فارم میں ہمارے پاس تیار ہو جائے گی تو اس کو ہم نے جو ہم نے اب چار کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور اس میدہ کو ہم نے گوند لینا ہے دیکھیں اس طرح آپ نے پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اور اس کو بلکل لیکوڈ فارم میں آپ نے بنا لینا ہے دیکھیں جی پانی ایڈ کرنے کے بعد جو ہماری آور نائٹ ہم نے ڈو بنا کر رکھی تھی ہیسٹ ویلی وہ اس طرح سے تیار ہو جائے گی اور یہ بالکل لیکوڈ فارم میں ہو جائے گی اور اسی سے ہم دوسرا میدہ گوندیں گے دیکھیں یہ بالکل لیکوڈ بن چکا ہے اور اس کو اب ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنے میدہ میں اس طرح سے آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے گوند لینا ہے آٹے کی طرح آپ نے اس کو گوند لینا ہے دیکھیں اس طرح سے جی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو گون لیا ہے اور اس کی کنٹسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ ہے آئل لگا کے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھنا ہے بھٹورا کی فیلنگ بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں یہاں پر ہے ہمارے پاس سب سے پہلے زیرہ سوکا دھنیا ریڈ چلی پاودر اور کٹیوی لال مرچ ہمارے پاس سالٹ ہے اور دھنیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہری میرچ کا ٹی وی اور یہ ہمارے پاس ماش کی دال ماش کی دال کو میں نے اوور نائٹ پیک ہو کر رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے سوک ہو گئی ہے اور دیکھیں ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے آٹا میں یہ جو آپ کا کھانے والا آٹا ہوتا ہے چکی کا جو گہو کا آپ لوگ آٹا استعمال کرتے ہیں اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ نے دال کو اور اس کے بعد آپ نے اس میں اپنے سارے انگریڈینٹس ایڈ کر دینے ہیں اس طرح سے آپ نے آٹے میں اپنی ساری چیزیں ایڈ کر کے آپ نے پانی ڈال کے آٹے کو اچھے سے گون لینا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اپنے آٹے کو گون لینا ہے میں نے گون دیا ہے اور یہ کافی سوفٹ ہے اور اس کی ہم نے اب فیلنگ بنانی ہے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور دیکھیں جی ہماری جو ڈو ہے وہ کافی اچھے سے رائز ہو چکی ہے اس کو میں نے روم ٹمپریچر پر رکھ دیا تھا اور کافی یہ سوفٹ ہے جی تو پھر آپ نے پیڑے بنا کے اس میں فیلنگ کو ایٹ کر کے آپ نے اس طرح سے بیلنسے ان کو بیل لینا ہے ہاتھ سے آپ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا یہاں بیلنسے کر رہے تھے لیکن بعد میں ہاتھ سے زیادہ یہ اچھا رہا تھا اور آپ نے اپنے بھٹورے کو آئل میں فرائی ہونے دینا ہے دیکھیں کتا زبردست سا لگ رہا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو لائٹ براؤن کر لینا ہے تو دیکھیں جی ہمارے یمی سے ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے بھٹورہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور بھٹورہ کے ساتھ ہم نے بنا لی ہے سیلڈ کیرے اور پیاس کٹ لیے ہیں اور اس کے علاوہ میں ہم نے بنائے ہیں چنے اور ساتھ ہم نے بنا لی ہے میڈ ساوس ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ چنوں کی ریسپی شیئر نہیں کر رہی وہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کو فولو کیجئے گا ملوں گی آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ